جس دیکھئے کیمیکل ایکویشن کسے کہتے ہیں وہ تو واقعی بھی ہیں آپ اتنی دفعہ کیمیکل ایکویشن لکھ چکے ہیں it is a short hand method of describing the chemical reaction جب کوئی کیمیکل ایکشن ہوتا ہے مختلف substances کے درمیان تو اس کے نتیجے میں ایک result بنتا ہے اس result کو show کرنے کے لیے ہمیں جس چیز کے روح ہوتی ہے اس کا امام کیمیکل ایکویشن ہے کیمیکل ایکویشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے ریاکٹنٹ آپس میں کام کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کون کون سے پروڈکٹ فارم ہو رہا ہے is that clear تو ساری معلومات کیمیکل ایکشن کی کس کے ذریعے ملتی ہے کیمیکل ایکویشن کے ذریعے ملتی ہے تو اس کو مثال سے یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب ہائیڈوزن گیس یہ جی کا مطلب کیا ہے گیس ہے کیونکہ ایڈوزن گیس کی فارم میں ہوتی ہے اکسیجن کے ساتھ بھی جی لکھا ہوا اس کا مطلب گیس ہے جب یہ دونوں گیسز آپس میں کمبائن ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں واتر مالیکیول بنتا ہے یاد رکھے گا اس کو ایش ٹوو بولتے ہیں اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ایل ایل کا مطلب کون ہے لیکویٹ کیونکہ پانی لیکویٹ کی فارم میں ہوتا ہے تو دو کیسز مل کے آپس میں لیکویٹ فارم کرتے ہیں اچھا یہاں پہ اور کریں جب آپ کیمیکل ایکویشن لکھتے ہیں تو بیچ میں کیا لگاتے ہیں ایرو ایرو کس کو شو کرتا ہے یہ ڈائیکشن آف ریکشن کو شو کرتا ہے یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریکٹن کون ہے اور پروڈکٹ کون ہے جہاں پہ ایرو ہیڈ بناوا ہے تیر کا نشان اس کے بعد جو چیز لکھی گئی ہے وہ کون ہے پروڈکٹس اور اس سے پہلے جو ہے وہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں ریکٹن سے یہ وہ سبسٹینسیز ہیں جو آپس میں ریکٹ کرتا ہے اور ایرو کے بعد جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ کون ہے پروڈکٹن کے نتیجے میں تو اس کو بات کو بھی ذہن میں رکھے گا اس کی دیفنیشن بھی ہم گوشتہ کلاسز میں لکھ چکے ہیں یہ ریزلٹ ہے پروڈکٹس سے مرات کون ہے پروڈکٹس کا مطلب پروڈکشن سے نکلا ہے پروڈکٹس ہونے سے کہ کیا پروڈکٹس ہوں آج کے نتیجے میں سمجھنے بعد اور یہ ریکٹنٹ ہے ریکٹ کر رہے ہیں آپس میں اس لن کو ریکٹنٹ کا نام لیا گیا ہے پھر اس میں ایک ٹرم آتی کوپیشنٹ جو ہم نے کل یا گوشتہ ہم نے ڈسکس کی تھی وہ کیا تھا دہ نمبر بولیے دہ نمبر ان پرانڈ آفہ فارمولا اس کال کوپیشنٹ جب آپ کوئی فارمولا لکھتے ہیں تو ایک ٹو سے پہلے کیا لکھا گیا ہے ٹو تو کسی کمپاؤنٹ سے پہلے یا کسی پارمولے سے پہلے جو نمبر لکھا جاتا ہے لیٹس کال کوپیشنٹ تو ایک ٹو کا کوپیشنٹ کون ہے ٹو آکسیجن کے اس کا کوپیشنٹ یہاں پہ ایک ٹو اور مالیکل کا کوپیشنٹ ٹو سمجھ گئے بات کو تو اس کو کوپیشنٹ کا نام دیا گیا ہے تو اسے کوپیشنٹ کہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹو کے اندر آپ کو کبھی جی لکھا وہاں نظر آتا ہے کبھی لکھا وہاں نظر آتا ہے کبھی ایس ایس لکھا وہاں نظر آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کو سمجھ لیجیے ذرا تھوڑا سا یوز یوز کا مطلب ہے استعمال یہ کیا لکھا وہاں یوز اس کا مطلب ہوتا ہے استعمال جی ایس اینل کیمیکل ایکویشن میں انہیں کیوں یوز کرتے ہیں جی کا مطلب کیا ہے جی مثلا آئیڈوزن گیس ہو گئی ایس کا مطلب سولید اس کا کیلچیم کاربونٹ چونے کا پتھر ہو گیا سولید پھر ال کا مطلب کیا ہے لکویٹ سے مراد پانی ہو گیا اور بھی کوئی بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں لکویٹ کی سمجھ گئے بات اس کے بعد سولوشن اکیو سولوشن کسے کہتے ہیں یہ اس کا ذکر بھی بار بار ہوگا کس کا اکیو سولوشن ہوتا ہے یہ کہ جب آپ کسی شے کو پانی میں گھول دیں کس میں کسی بھی چیز کو پانی میں گھول دیں تو جو سولوشن بنتا ہے اسے کہتے ہیں آکیو سولوشن مثال کے طور پر نمک کو پانی میں گھول دیں یہ کون ہے این ایس ایل یاد کریں ایٹ شوز دا سبسٹینس ڈیزولڈ انٹو وارٹر یعنی پانی میں آپ نے گھول دیا ڈیزولڈ کر دیا مثال کے اوپر یہ این ایس ایل آپ نے اس میں کس میں گھولا اسے پانی میں وارٹر میں گھولا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا سولوشن بن جاتا ہے اس میں سوڈیم آئین اور کلورین آئین دونوں بریک ہو جاتے ہیں یہ پوزیٹیو میں اور یہ نگیٹیو میں بریک ہو جاتے اور ایک جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے یہ نمکین قسم کا سولوشن تیار ہو جاتا ہے اسے کیا بولیں گے اکیو سولوشن کیا کس کا اکیو سولوشن ہے سوڈیم کلوریڈ کا کیونکہ سوڈیم کلوریڈ کو پانی میں گھول کے تیار کیا گیا ہے اسی طرح آپ چاہیں تو اکیو سولوشن چینی کا بھی بنا سکتے ہیں کسے گھول لیں چینی کو گھول لیں پانی کے انتر تو چینی کا کیا سولوشن بن جائے گا سمجھ رہے ہیں بات کو تو کسی بھی شیک اکیو سولوشن اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ اس کو پانی میں ڈیزولو کر دیا جاتا ہے اوکے اس کے بعد آخری ایڈنگ ڈالیں ری ایکشن کنڈیشن کیا ری ایکشن کنڈیشن یہ کیا چیز ہے کیا سبتا ہے چیز کو پانیشن جوہم differently میگیت پانیسم چیز جوہم چیز 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 Reaction Conditions are, are written on the arrow, written on the arrow. Reaction Conditions are, written on the arrow, written on the arrow. We use, this is a word for delta. We use delta for heat. We use heat. We use heat. We use heat. We use chemical reaction, which we use heat. We use delta. We use calcium carbonate. What is calcium carbonate? When it is decomposed, many of you know it is decomposed. Calcium oxide and carbon dioxide. Calcium carbonate is decomposed. Calcium oxide is decomposed. Calcium oxide is decomposed. Here is arrow. The arrow is del. This means what is del? This is reaction condition. This means that if you want to do this reaction, or calcium carbonate, you want to break or decompose, then what do you need to do? Heat energy supply. Heat energy supply will break. This means what is the reaction condition? Heat energy. is the reaction condition. If you want to make an end solution, what does an equation condition do? When it is removed and it will not be removed. The equation is not removed. You understand the line? The spine will be removed. Note everything. Now, in this class we have to have seen the human equation in what we know. We will see in chemical equation. We have discussed that. Chemical equation. Chemical equation, کیوں لکھتے ہیں کینکل لیکشن کو شو کرنے کے لیے لکھتے ہیں اور سوالے سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے ساتھی ڈسکس کر لی اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بیلیس کیسے کرتے ہیں کینکل لیکشن کو کیا سیکھیں گے بیلیس کرنا